ایس جگز فیلانے والوں سے خفیہ مقامات پر تفتیش کیوں فوریس سینٹر میں پولیس ٹارچر سیل کے خمیر سے نئے سوالات نے جنم لے لیا زر حراست لکھے گئے ملزمان کا ایس جگز نیٹورک سے تعلق بنکاب ہونے پر ذمہ دار پولیس اہلکار اور ملزمان غائب ہو گئے ایس ایس پی آپریشن نے فرار ہونے والے اہلکاروں سے متعلق انکوائری شروع کر لاہور پولیس کا آئیس نشے کے خلاف مساجد سے آگاہی اعلانات کروانے کا فیصلہ دی آئی جی آپریشن کہتے ہیں والدین خود بھی بچوں پر نظر رکھیں کہ جان لیوہ نشہ کہیں ان کے گھر کا راستہ نہ دیکھ لے نشیات سپلائے کا نیٹورک توڑنے اور سپلائے روکنے کے لیے انٹی نارکوٹیکس وورس کو بھی مراصلہ ارسال کر دیا گیا جان لیوہ نشے پر کنٹرول کے لیے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ کے وفت کی بھی ایس پی سیول لائنز سے ملاقع سیکیورٹی وجوہات کے سبب وزرعالہ آفیس کے قرب و جوار سے سیاسی دفاتر ختم کر دیے گئے سیون اور ایڈ کلب میں قائم وزرعالہ شکایت سیل اور ساؤت پنجاب کانسل کے دفاتر گزشتہ روز سے بند ہیں پرائیس انٹرول ٹاسک فورس کا دفتر بھی منتقل کیے جانے کا امکان محکمہ زراد کا پنجاب ہورٹی کلچر آتھارٹی سے باغے جناب واپس لینے کے لیے وزرعالہ سے درخواست کا فیصلہ ایک سو چودہ اکڑ پر پھیلے باغ کی دیکھ بھال اور نگداشت کے ذمہ داری محکمہ خود نبھائے گا وزیر زراد ملک نومان کہتے ہیں سابق حکومت نے بڑا بوٹینیکل گارڈن پی ایچ اے کو دیا محکمہ زراد کا احساسہ واپس لینے مال روڈ پر قدیمی ٹولنٹن مارکیٹ کو فنون سقافت کی تعلیم گہ بنانے کا فیصلہ محکمہ تعلقات عامہ کے نوٹفکیشن کے بعد امارت لاہور میوزیم سے واپس لے کر نیشنل کالیج آف آرٹس کو دے دی جائے گی اٹھارہ سو چونسٹھ میں قائم ہونے والی مارکیٹ وزرعالہ کی قائم کردہ کمیٹی کی تجاویز کی روشنی میں عظیم درسگاہ کی حوالے کی جا رہی دو سالہ بی اے بی کام پروگرام ایسو سی اے ڈگری میں تبدیل محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے نوٹفکیشن جاری کر دیا روان تعلیمی سال ایسو سی اے ڈگری کا امتحان سالانہ بنیادوں پر ہوگا جبکہ آئندہ تعلیمی سال سے سمیسٹر سسٹم نافذ ہوگا پنجواب حکومت کا حیثن اقدام ایمفل اور پی ایس جی ملازمین کے لیے خصوصی الانس جاری کر دیئے ایمفل ملازمین کو پانچ جبکہ پی ایس جی ملازمین کو دس ہزار روپے الانس دیا جائے گا فیصلے کا اطلاق سرکاری اور نین سرکاری اداروں اور بورڈ آف گورننرز کے ماتحت اداروں میں کام کرنے والے ملازمین پر ہوگا کالیج چیچرز انٹرنز کے لیے خوشخبری وزریالہ نے سرکاری کالیجز میں چار ہزار پانچ سو آسامیوں پر بھرتی کی منظوری دے دی اقلیت برادری سے تعلق رکھنے والے اور خصوصی افراد کے لیے چار سو سیٹیں مختص اچھی کارکردی کے دکھانے والے سابقہ سی آئی ٹیز کو بھی دوبارہ سے بھرتی کیا جائے گا مہنگائی کم کرنے کی بجائے حکومت سیرنڈر کر گئی پچھلے سال میں ایک بار پھر قیمتیں بنی تھی اب روز کا معمول بن گیا اشیاء خورونوش کے نئے قیمتوں کے سرکاری نوٹیفکیشن پر شہریوں کا سخت رد عمل دکانداروں کی بھی نئے نرخنامے پر شدید تنقید بولے تھوک پر چینی اٹھتر روپے مل رہی ہے پچھتر روپے میں کیسے فروخت کریں چینی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی یہ حکومت نے اتنی زیادہ بڑھا دی پندران پہ اب مہنگی کر دی ہے تو عام آدمی کہاں پہ جائے گا مزرعالہ کی چینی کے زخیران دوزوں کے خلاف کریکڈاؤن کی ہدایات خودساکتہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے پرائیس کنٹرول مونیٹرنگ سسٹم کو بہتر بنانے کی بھی ہدایت سردار اسمان گزدار نے غریبوں کے لیے تارگٹیڈ سبسیڈی کی تجویز پر سفارشات مانگ سبزی فروشوں نے مہنگائی کا توفان برپا کر دیا سرکاری ریس لسٹ ہوا میں اڑا کر منمرزی کے نرخوں پر فروغ جاری ظلائی انتظامیہ اور مارکٹ کمیٹی کی غفلت کے سبب ادھرک چار سو، پیاز ایک سو، ٹیمارٹر اسی اور آلو چالیس روپے پر فروغت ہونے لگے لیگی رانوماوں کے مقدمات کی سماد کرنے والے ججز کو تبدیل کرنے کا فیصلہ بفاق نے شہباز، حمزہ اور مریم نواز کے مقدمات کی سماد کرنے والے اعتصاب عدالت کے ججز نئی مرشد کی خدمات ہائی کورٹ کو واپس کر دی رانہ سناولہ کے خلاف منشیات کیس کی سماد کرنے والے جگ کورٹ کے ججز مسعود عرشد باغری کو بھی واپس بھیج دیا گیا ہائی کورٹ میں تازہ اور خوشک دودھ سے متعلق کاروائیوں کے خلاف سماد عدالت نے میکمہ فوڈ کو لیبارٹری ٹیس کے بغیر دودھ ضائع کرنے سے روک دیا ایڈوکیٹ جنرل پنزاب اور ڈی جی فوڈ آتھارٹی تیس ستمبر کو طلب ماحول کی حفاظت کے لیے پولیتین بیکس پر ممکنہ پابندی کے خلاف سماد ہائی کورٹ کا پنزاب حکومت کو آگاہی مہم چلانے کا حکم سیکچری محولیات کو خانون سازی سے قبل سٹیک ہولڈر سے مزاکرات کا بھی حکم دوران سماد جات سے زواد حسن نے ریمارکس دیئے کہ اگر قانون بند کر دیا جائے تو اسے چیلنس نہیں کیا جا سکتا سبززار کے علاقے میں بچے کو یرگمال بنانے والے ڈاکو پکڑے گئے ڈالفین فوڈ سے دو بدو فائرنگ مقابلے میں گولیاں ختم ہونے پر ڈاکو نے ہتھیار ڈال دیئے اہلکاروں نے یرگمال بنائے بچے والدین کے حوالے کر دی پی آئی انتظامیہ کا جالی ملازمین کے خلاف جھارو پھیرنے کا فیصلہ جالی تعلیمی اثنات پر نوکنیاں حاصل کرنے اور غیر قانونی چھٹیوں پر تین ائر ہوسٹس اور دو سٹیورٹس کو نوکنی سے فارق کر دیا چھے ماہ بعد بھی تخمینہ ملانہ تجاویز محصول ہوئیں پاورٹ ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن لائنس کو زیر زمین کرنے کا منصوبہ تاخیر کی نظر ہو گیا افتاصلی اقدامات کے تحت 132 اور 11 کیوی کی لائنس کو اہم شہرہوں اور علاقوں میں انڈرکران کیا جانا تھا میٹروپولیٹن کوپریشن لاہور کو سولہ کروڑ چوبیس لاکھ روپے کی غیر ترکیاتی گرانڈ جاری صوبائی مالیاتی کمیشن کی ترکیاتی گرانڈ پر تاحال ڈیڈ لوگ برکرا پٹواری اب پٹواری نہیں رہیں گے ویلیج افسر بن جائیں گے آسامی اپگریڈ کر کے گریڈ چولہ دینے اور نام تبدیل کرنے کی تجویز پیش نائب تحصیل دار کے لیے بھی گریڈ چولہ اور ریوینیو سرکل آفیسر کا متوازی عہدہ تجویز کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر سے 31 اگست تک رہائے طلب کر دی الڈی سٹی پر سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن میں دو ماہ باقی ترکیاتی کام شروع ہوئے نامتاثرین کی اشکشوئی نیب نے پلوٹ ہولڈرز کی دادرسی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو دو ستمبر کو نیب آفیس طلب کر دی چینوں کا درہم برہم شیڈیول تحال بحال نہ ہو سکا شاہ حسین کراسی ایکسپریس شالی مار اور قراکرم سمیت دیگر چینیں چھ گھنٹے تک لے تیاروں کی کمی اور فنی خرابیوں کا سلسلہ بھی جاری آنے اور جانے والی گیارہ پرواز منسوخ اور پانچ تاخیر کا شکا جالی اور مزرے صحت فورس کے خلاف شہری تعامل حاصل کرنے کے لیے فوڈ آتھارٹی کا ایسن اقدام شہریوں کے لیے شکایات درج کروانے کا طریقہ مزید آسان کر دیا گیا متعلقہ نمبر زہار پی ایم پورٹر ایڈریف سرکاری دفاتر میں نمائی جگہ پر آبیزہ کر دیے گئے پرانی انالکری میں بردیار اہول کا آپریشن ہال روڈ، مول روڈ، ساندہ اور اسلام پورا میں قائن پچاس غیر قانونی تعمیرات ٹارکیٹ دھوپی منڈی میں پانچ منزلہ عبدالستار گورڈن سینٹر سیل کر دیا گیا شالم مارکیٹ کی تاجر برادری کا اتحاد اختلافات کی نظر ایک کی بجائے دو تاجر بورٹ سامنے آگئے ممتاز تاجر رہنما حاجی حنیف کے سربراہی میں نئی باڈی تشکیل سید عظمت شاہ کو چیئرمن اور چودری سفیان کو وائس چیئرمن منتخب کر دیا گیا محرم الحرام میں سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز تائنات ہوں گی میکمہ داخلہ نے آئی جی آفیس سے فورسز کے دستوں کی ڈیمانڈ مانگ لی نو اور دس محرم الحرام کو ڈبل سواری پر پابدی لگانے پر بھی خواہ اپکا کا کشمیریوں کی حمایت میں جناح ہسپتال کے باہر مظاہرہ ینگ ڈاکٹرز کی بھی بڑی تعداد شریع صدر پی ٹی آئے پنجاب اجاز چودری کا پر جوش خطاب پی ڈابیو ڈی ورکس دپارٹمنٹ کا بھی کشمیریوں سے ازارے ایک جیتی کے لیے مظاہر شیخ اجاز ٹرسٹ اور جناح ہسپتال کے اشتراک سے ہپٹائٹس آگاہی کیمپ شادرہ ٹاؤن ہسپتال میں بڑی تعداد میں مریضوں کی سکیننگ کی گئے کلین این گرین پاکستان مہم کے تحت فیڈرل لارجز وفاقی کالونی میں پودا لگانے کی تقریب چیف انجینئر پاک پی ڈابیو ڈی انورال حق نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا جونی سیف کے سینئر ایڈوائزر کی نائب صدر لاہو چیمبر فہیمو رحمان سہگل سے ملاقات بچوں کی تعلیم و صحت کے مخلف پروجیکٹ پر گفتگو نائب صدر نے چیمبر کی فلاحی منصوبوں میں شرکت سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی کورٹ لٹپت جیل وارڈرز کے پروموشن کورس کی تقمیر پر پاسنگ آؤٹ فریڈ تقریب میں ڈی آئی جی جیل خانہ جاب ملک مبشیر احمد خان کی وطار مہمان خصوصی شرکر کورس مکمل کرنے والے وارڈرز اور ہیڈ وارڈرز میں اصنات تقسیم کی گئے پاکستان کے پہلے فیزیکل ٹیسٹ سینٹر کا آغاز کر دیا گیا کھلاڑیوں کے علاوہ عام شہریوں کو بھی رسائی فراہم کی جائے گی ڈائریکٹر کوچنگ سینٹر نصر اللہ رانا کہتے ہیں سینٹر کے قیام پر پچاس لاکھ روپے کے اخراجات آئے جبکہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے مشین جی فراہم کی قومی ہاکی ٹیم کی اولمپی کوالیفائنگ ڈاؤن کی تیاریاں جاری تربیتی کیمپ میں شہری کھلاڑیوں کے فیزیکل فٹنس ٹیسٹ مکمل ہیڈ کوچ خواجہ محمد جنید کوالیفائنگ ڈاؤن میں ٹیم کی بہتر کارکردگی کے لیے پور امید کہا پاکستان ہاکی مشکل دور سے گزر رہی ہے اولمپی کے لیے کوالیفائنگ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور دل تھام کر بیٹھئے رنگ و نور اور حسن کا سیلاب آ رہا ہے پاکستان فیشن ڈیزائن کانسل نے آئندہ ماہ برائیڈل بھیک کا اعلان کر دیا چھبیس سے اٹھائیس ستمبر تک روسی ملبوسات کا میلہ سردے گا صفحہ اول کی خاتین اور مرگ مارڈلز ریم پر جلوے بکھیریں گے